بائی صاحب یہ ہم ہیں آسین گورنمنٹ آم میئر کراچی کے توفے کے نتیجے میں یہ ہمارے سہر شہر کی سڑکوں کا حال ہے اس سڑک کے اوپر آپ گڑھے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ گڑھوں کی جو جدید قسم ہے یعنی دنیا کے اندر ایسے گڑھے کہیں نہیں پائے جاتے ہوں گے جیسے پاکستان نے انٹریوز کرا دی ہے اس پیشنی کراچی نے ایک بارش کے بعد پوری سڑک کا حال یہ ہے کہ آپ کو مونچے دڑھو جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو ہے اثار قدیمہ دیکھنے آپ نے دیکھنا ہے کہ فیرون کے دمانے میں وہاں کی سڑکیں کیسی ہوتی تھیں آپ کراچی آ جائیں آپ جو ہے وہ شاویتر کلونی چلے جائیں آپ گلچن اقبال چلے جائیں کراچی کی مرکزی سڑکوں پر چلے جائیں آپ باغے قرنگی چلے جائیں آپ انڈسٹری لے رہی ہے چلے جائیں کئی بھی چلے جائیں سڑک کے اوپر ماشاءاللہ گاڑیاں جو ہے وہ ناچ رہی ہیں یہ گاڑیوں کا آپ انداز دیکھیں اوپر نیچے آگے پیچھے گاڑیوں کے سسپنشن تباہ ہو رہے ہیں لوگوں کی موٹر سائی کے لئے پنچر ہو رہی ہیں اور آپ جسٹ امیجن کریں کہ یہ حال صرف یہاں کا نہیں ہے اچھا پہلی چیز یہ ہے کہ اگر بارش ہو جائے اس جگہ کے اوپر پانی بھر جائے کوئی سپیڈ میں آ رہا ہو رات کوئی سڑک کے اوپر روشنی نہیں ہوتی اور عموماً سڑکوں پر روشنی نہیں ہوتی رات کو کوئی تیزی میں آ رہا ہو گڑا کہاں ہیں کسی کو نہیں پتا لوگوں کی گاڑیاں گھٹروں میں گر گئیں لوگ جو ہے وہ نالوں کے نظر کی نظر ہو گئے صرف کس لئے ہیں کیونکہ ہمارے میر صاحب کو غیرت نہیں ہے سندھ حکومت کو شرم نہیں ہے روڈ ڈالنا سیوریج کا نظام بہتر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے یہ سڑک کا حال ہے اور مطلب یہ صرف یہاں کا نہیں ہے مٹی اڑی ہے لوگ بیمار ہو رہے ہیں پہلی چیز لوگ آ رہے وہ کھونے تک ٹریفک جام پڑا ہے اتنا لمبہ ٹریفک جام ہونے کے نتیجے میں آدھے آدھے گھنٹے لیٹ پہنچ رہے ہیں گڑوں میں جا رہے ہیں موروں کی تکلیف لوگوں کو علیدہ ہو رہی ہے جانے والی سڑک پہ مطلب چلے سڑک تھراب ہے سمجھ آ گیا مان لیے کہ سڑک کے اوپر مطلب ہے اب یہ وہ بے شرم لوگ ہیں انہوں نے شہر کے پلوں کی تک کی سڑکوں کو برباد کر دیا ہے آپ پل کے اوپر جائیں پل کے اوپر وہ پیچھے تک ٹریفک جام پڑا ہوا ہے اس کا جواب کون دے گا صرف زن کے اندر پندرہ سالوں میں پندرہ ہزار ارب روپے آیا ہے بجٹ کے نام پر ٹیکس کے نام پر جو کہ ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا کھا گئے دونوں ہاتھوں سے اور بات یہی ختم نہیں ہوگی سب کے سب نے کراچی کو بیار و مزدگار چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ اور گڑوں میں مرو ٹارگٹ کلنگ میں مرو موبائل نہ دینے پہ مرو بس مرتے رہو